سب سے پہلے اپنے پاس بکس کرا نکال لیں ہاتھ روک اور کلائمٹ چینج اینڈ ڈا انوٹ ٹھیک ہے جی انوٹ کورڈ کافی دفعہ پڑھیں گے آپ آیٹس کی ریڈنگ کی بکس میں انوٹ سمجھیں کہ جیسے ایک قبیلہ ہے جیسے کوئی خاندان ہے جیسے کوئی سپیشل لوگ ہیں کینیڈا کے اندر برفانی قسم کے لوگ ہیں اسکیموز ٹائپ لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کی جاری ہے کہ کلائمٹ چینج اور اینڈ ڈا انوٹ ٹھیک ہے کلائمٹ چینج کی وجہ سے آرکٹک میں اور جو پرابلمز ہیں کینیڈینز بیسیکلی انہیں فیس کرنی پڑتی ہیں کینیڈا کے انوٹ بیپل کو اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سب سے پہلا کام فرس تینگ فرسٹ سب سے پہلا کام فرسٹ پسج سے ہوتے ہیں جب بھی آپ ریڈنگ کریں کوشش کریں فریش مائنڈ کے ساتھ کریں کوشش کریں آئیس ریلیشن میں کریں ڈسٹرپ انوارمنٹ میں ابھی نہ کریں جب آپ کی پریکٹس بہت زیادہ ہو جائے گی تو پھر جیسے مرضی انوارمنٹ میں کر لیجئے گا پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آرام سے پیپر کریں تو زیادہ تر جو آپ کا مین سکور ہے وہ تھرٹی نائن آئے فورٹی تھرٹی نائن تھرٹی ایٹ بس اس کے دمیان میں رہے اکیڈائمک آئیڈز میں جب آپ اس لیول پر پہنچ جائیں گے تو اس وقت بھی میں یہی ریگمنٹ کروں گا کہ ریڈنگ جو ہے آپ آئیس ریشن میں ہی کریں خاص طور پر آئیڈز کیونکہ کافی ٹرکی ہوتی ہے اس کے اندر چیزیں انہوں نے اسی آئیڈ کی ہوتی ہیں تو اس کو کیجول نہ لیجئے گا چلیں جی ٹوئنٹی سیون سے لے کر تھرٹی ٹو تک جو قویسٹنز ہیں وہ لسٹ آف ہیڈنگ کے ہیں اگر آپ ٹھوڑی سی ٹیکنیک کے ساتھ کریں گے تو آسان ہو جائے گی اسیب کچھ کہنا چاہ رہے ہو میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی پوچھنا چاہ رہی تھی بولیں اس کو اگر یہ Panic اگر ترٹی اٹھے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں تو بیسیکلی آپٹیمم لیول دیکھ میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کے نائن آٹ اف نائن آئے ایسے کہ سیون بینڈز ہیں تو کوشش کریں تھرڈی فائیب تک آئے اگر سیون بھی چاہیے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ پیپر میں آپ کو پیپر والے دن سم ٹائم جیسا ہوتا ہے کہ پریشر ہوتا ہے نا تھوڑا سا یہ کوئی انفیلیر ٹاپک آ جائے گی وہ لیکن جب تک آپ نائن بینڈز پہ جائیں گے تو فمیلیر انفیلیر کا چکر ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کی پریکٹیس اور آپ کا ایکسپوزیر اور آپ کی کماند تاپی بڑھ جائے گی چیزوں کے نا تو پھر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے پھر آپ لے سکتے ہیں تھوڑا سا کونسٹریشن سا اچھی کی کوشش کریں ابھی ہو جائیں گے پھر لے دس پندرہ دن میں مزید سکور بڑھ جائے گا پھر ٹینچن نہیں اور سر ایک اور بات پہ جو جو بکس ہیں ہمارے پر آئے ہیں سیکس کو آنورڈ جتنے بھی ہیں ان میں جتنے بھی تیسٹ ہیں جی یہ تیسٹ وہ ہیں جو پریویس پیپر آ چکے ہیں یا پریویس پیپر آ چکے ہیں پریویس پیپر آ چکے ہیں اور ان میں سے بازکار پیسجز بھی آ جاتے ہیں ہاں جی بازکار آ جاتے ہیں آرتے کیوں ہیں انہوں نے اپنی کتابیں نہیں بیچھتی ہیں دنیا میں نا بس چلیں چھوڑیں باقی بات فالتو بار میں کریں گے اچھا جی unusual incidents are being reported across the Arctic اچھا جہاں پہ بھی north کی بات ہونا تو آپ نے برف سمجھ لینی ہے تھانڈ سمجھ لینی ہے کسی جگہ پہ discussion ہو north کی northern areas کی ٹھیک ہے اسی طرح arctic کی بات کریں تو انویڈ فیمیلی is going off on snow mobiles to prepare their summer hunting camps have found themselves cut off from home by a sea of mud following early thaws thaws time period ہے basically جیسے برسا آتا ہے ہمارے یہاں پہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو انویڈ کی فیمیلی ہیں وہ اپنی snow mobiles وہ جن سی سلجز ہوتی ہیں جس کے پر وہ move کرتے ہیں بعض کا ڈاگز آگے بندے ہوتے ہیں summer hunting camps کے لیے وہ move کرتی ہیں اور اکثر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سمندر ہوتا ہے ایک گھرے کا mud کا اس سے وہ cut جاتے ہیں early thaws کے اندر thaws کے multiple meanings ہیں اس کے دیکھ لیجائے گا there are reports of igloos losing their insulation relating properties as the snow drips and refrages ڈاگز تو جو ایسی reports ملی ہیں کہ جو igloos ہیں ان کے لیے insulation ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ ہوا نہیں اندر باہر آتی جاتی ہوتا ہے تو برف کے بنے میں اس کی وجہ سے پھر وہ ایک طرح کا temperature رہتا ہے اور اکثر یہ لوگ igloos بنا کے رہتے ہیں igloos میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے برف چمتی ہے پھر دوبارہ کیا کہتے ہیں پانی میں convert ہو جاتی ہے پھر leaf freeze ہوتی ہے اور اس سے ہی ہوتا ہے کہ ان کی جنسی problems ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں insulation ہتم ہو جاتی ہے of lakes draining into the sea as a permafrost melts اور جو جھیلے ہیں وہ سمندر میں جاری ہیں چونکہ permafrost اب یہ permafrost ہے برف کی تیہ ہوتی ہے بہت بڑی جیسے برفانی تودہ ہوتا ہے نا اس طرح permafrost ہے بہت بڑی تیہ ہوتی ہے وہ melt ہوتی ہے تو وہ سمندر کا حصہ بن جاتی ہے ice breaking up early than usual وقت سے پہلے ice جنسی ہے وہ break ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی بات اس کے بعد اس کے بعد جی جا کہتا ہے breaking up early than usual carrying seals beyond the reach of the hunters اب وہ سیلز ہوتے ہیں نا basically سی لائنز جسے ہم کہتے ہیں ان کو ان کا شکار کرتے ہیں اس کے پر ایک ویڈیو بھی ہے یہ ذرا دیکھئے آپ کو کپی کر لیا کریں اور پوری پوری لائن کو کپی کر لیا کریں یہ رائٹنگ کے اندر آپ کی اس طرح اپرومنٹ آئے گی ٹھیک ہے تو کلائمٹ چینج کہتے ہیں بعض لوگوں کے لئے ابسٹرکٹ آئی ڈی ہے لیکن آرکٹک میں it is already having dramatic effects آرکٹک میں تو اس کی پرابلمز بالکل significant ہیں ابسٹرکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کلائمٹ چینج کو بعض لوگ مانتے ہیں بعض کہتے ہیں بس سائنس نہ ہو دی کہتے رہتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری ہے کوئی کلائمٹ چینج ہوئی نہیں رہا ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ آرکٹک کے بات کریں تو یہ ایک واضح اس میں آپ کو سائنس ملے کے if summer's time ice continue to shrink as its present rate the arctic ocean could soon become virtually ice free in summer تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ گرمیوں میں برف ہوتی ہے اگر اسی طریقے سے برف پگلتی رہی تو وہ summer کے اندر وہاں پہ برف ہوگی نہیں اس کا جو effect ہے knock on effect are likely to include more warming زیادہ گرمی بڑھ جائے گی جب آپ کی زیادہ گرمی بڑھ جائے گی تو پھر کیا ہوگا cloudier skies اسمان پر بادل آ جائیں گے increased precipitation نمی میں اضافہ ہو جائے گا and higher sea levels اور سطح سمندر کا جو پانی ہو وہ بڑھ جائے گا scientists are increasingly keen to find out what's going on because they consider the Arctic as a canary in the mine scientists سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں اچھا یہ canary in the mine یہ ایک proverb ہے اس کا مطلب یہ ہے canary ایک پرندے کو کہتے ہیں کہ جیسے سونے کی کان ہے basically اس کو یوں سمجھیں canary in the mine کہ یہ جو Arctic ہے یہ بہت زیادہ پل آف ایک پل آف ایک پل آف ایک پل آف ایک ریڈنگ ہم لوگ کر رہے ہیں ریڈنگ کرنے کے کیا طریقے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے questions کو ہم نے attempt کیسے کرنا ہے ایک passage میں daily reading کر کے students کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو بعد میں آپ کے پاس یہ books ہو رہا ہوں تاکہ پھر آپ خود بھی کریں اور پھر میں آپ کی help کروں گا اس کے بعد آپ نے answers attempt کرنے ہیں اس طرح ہمارا analytical skills بڑھتی ہیں ہمارا mind جو جو وہ اس ڈائریکشن میں ہوتی ہے جہاں پہ اور جو جنرل ریڈنگ اور رائٹنگ کے ways ہوتے ہیں وہ آپ کو help کریں گے بہتر طریقے سے اس کو سمجھنے میں بھی اور اپنی مطلب ریڈنگ سے رائٹنگ امپروف کریں گے رائٹنگ سے ریڈنگ میں امپروفمنٹ آئے گی دونوں چیزیں وائس ورسا ہوں تو scientists are increasingly keen to find out that what's going on because they consider the arctic that can be in the mine of global warming اب یہ global warming ہے نا تو اس کے آگے وہ کہہ رہا ہے a warning of what's store in the rest of the world یہی جو چیز ہے یہ باقی دنیا کے لیے بھی مطلب warning ہے یہ اس علاقے سے متعلق نہیں ہے باقی دنیا کے لیے یہ non-essential clause ہے یہ ہم کے کاما ڈال کے ہم آگے بھی کر سکتے ہیں اس کو اب اس پورے پیراگراف میں ڈسکس کیا ہوا ہے basically unusual inserts are being reported across ڈاؤٹڈ یہ ہے background statement دو طرح کی statement ہوتی ہیں پہلی لائن یا تو background ہوگی یا central idea ہوگی یا اگر نیچے body paragraphs میں سے اپک کریں گے تو اس کا تسلسل ہوگی تو اگر اب دوسری ونی لائن پڑھیں اس کی تو تھوڑا سا ایک idea یہ مل رہا ہے کہ in with families جنسی ہیں ان کے لیے problem ہا رہی ہے basically ان کے لیے problem ہا رہی ہے اور جو climate change کی effect ہے اس کو بتایا جا رہا ہے ان کی families کے consider چلیں واپس اوپر آتے ہیں اب یہاں بھی ہم نے use کرنا ہے rule out method اچھا یہ دیکھیں the reaction of the inward community to climate change یہ بات ہو رہی ہے اس کے آگے سٹار لگا دیں گا understanding of climate change remains limited کوئی remains limited کی بات نہیں کی گئی ٹھیک ہے نا یعنی یہ keyword کوئی نہیں ہے passage میں alternative sources ہم نے کسی alternative source کی بات کی ہے کوئی نہیں کی respect for inward opinion وہ نے کوئی بات ہی نہیں کی تو ان کی opinion کی کیا رسپیکٹ کرنی ہے وہ کوئی کہیں کہ جی آپ ایسا کریں ایسا کریں اس کی opinion یا بڑھ رہی ہے یہ کم ہو رہی ایسی اس paragraph میں کم اسکم کوئی بات نہیں کی گئی food کی باعت کی گئی ہے کہ اتنے طرح کے food ہیں آپ کی choice کیا کوئی نہیں بات کی گئی difficult landscape اچھا difficult landscape یہ لگ ضرور رہا ہے اس میں اگر آپ اس کو پڑھیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ بڑا مشکل سا یہ area ہے لیکن جو پہلی دو لائنے ہیں وہ ہمیں اس طرف جانے کی جازت نہیں دے رہی اس میں invert لازمی آئے گا invert کی discussion لازمی ہوگی negative effects on well-being social آپ کی life ہے اس کی negative effects کیا ہوں گے ابھی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی alarm caused by unprecedented unprecedented وقفے وقفے کے ساتھ events in the Arctic مطلب وقفے وقفے جیسے ریلینٹلس کا synonym ہے unprecedented تو جو علام ہو رہا مختلف طرح کے events ہو رہے ہیں Arctic کے اندر یہ جی ایک اس کے آگے بھی ہم لوگ لائیں گے star Arctic میں مختلف طرح کے events ہو رہے ہیں اس کے آگے بھی اب star لائیں گے the benefits of an easier existence وہ ہمارے پاس ٹائی پڑ گئی ہے پہلے والے میں اور آٹھوے والے میں ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے تو بیسیکلی central idea کو دیکھیں اگر ہم جو کسی پھاراگراف میں دیا ہوتا ہے first two lines کے اندر یہاں سے لے کر یہاں تک تو زیادہ ہمیں لگ رہا ہے کہ first کے chance نیچے والی بات ضرور کی گئی ہے ٹھیک ہے وہ یہ والی eight نمبر جنسی ہے چلیں بلکہ eight نمبر کی chance یہ دیکھیں انہوں نے ایک اور کام کیا یہ جو second star ہم نے دیا ہے the reaction ایک چیز در نوٹ کیجئے گا reaction reaction ہے respond inward community کا climate change سے متعلق اور اگر ہم اس کو کہیں alarm problems آ رہی ہیں جو مختلف طرح کے events ہو رہے ہیں آرٹک میں تو کون سے events ہو رہے ہیں برف کا جلدی پھگل جانا اور کیا event ہو رہا ہے جو بیسیکلی آپ کے insulation کو lose کر دینا ٹھیک ہے نا اب یہ آپ کا جو eight نمبر ہے انہوں نے ایک example کے طور پر دیئے کہ یہ اس کا پہلے کا answer ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور میں آپ کو بات دوں اگر آپ نے یہاں پھر اس کے star لگا دیا ایسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پہلے کا answer اور دوسرے کا بھی answer اس کے سامنے star لگانے کی بجائے اس کے سامنے لکھیں paragraph a اور اس کے سامنے بھی paragraph a لکھیں کئی paragraph آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس میں آپ کو لگے گا صرف a کی answer ہے اور کئی لگیں گے جس میں دو کی ٹائی پڑ جائے گی اب آپ نے نیچے paragraph پڑھنا ہے یہ اس کا دوسرا طریقہ کر رہا ہے نیچے paragraph پڑھنا ہے ہو سکتا ہے کہ paragraph two کا بی کا سی کا زیادہ clear answer یہ والا آجائے یا یہ والا آجائے تو آپ کہیں کہ نہیں 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 یہ چیز final ہوگی ہے سی کا تو پکا یہ ہے اور یہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا لیکن چونکہ ہم نے پہلا paragraph پڑھا تو اس وقت میں یہ نہیں ہے یہ اپنے mind میں اپنا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ introduction paragraph کا جو ایک sign ہے وہ different ہوتا ہے اور نیچے والے جو body paragraph ہیں ان کے اندر transitions ہوتی ہیں transitions ہوتی ہیں وق statements ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں اب ہم next پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس پہ دوبارہ ہم لوگ آتے ہیں لیکن یہاں پہ تو اس کا انہوں نے answers دیتی ہے question number 27B ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کو attempt کریں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کو آپ attempt کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اس سے مطلق کوئی اور question تو نہیں ہے کیونکہ list of heading میں بہت زیادہ time لگتا ہے ہمیں سارا پڑھنا پڑھتا ہے اس کو پڑھے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے تو اس کے بعد دوبارہ نہیں ہمارے پاس time کے دوبارہ آگے ہم اس passage کو پڑھ کے answer ٹھونے اگر اس طرح کیا تو اس طریقے سے 30 to 35 minutes آپ کے passage number 1 پہ لگ جائیں گے اور جو کہ یہ clear نہیں ہوگا یہ اور اس میں 14 questions ہیں اب نیچے آئیں نیچے آکے دیکھیں اور questions تھو نہیں ہیں اس میں مطلق it would be clearly impossible for the people to engage in dash ابھی یہ کوئی discussion نہیں ہی ہماری اس طرح کی پہلے paragraph میں کوئی discussion نہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے Canadian Arctic کی بات ہو رہی ہے appreciate کریں گے کہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا جن کا یہ گھا رہے ہیں it would clearly be impossible ابھی it would be impossible for the people لوگوں کے لیے to engage in dash as means of supporting themselves ٹھیک ہے نا اب کس میں انگیج ہوں یہاں پہ guess کریں تھوڑا سے سوچیں وہ کام کرنے میں انگیج ہوں وہ انڈسٹیالیزیشن میں انگیج ہوں کسی نہ کسی چیز میں وہ کیا مطلب چیزوں کو کلٹیویشن میں انگیج ہوں کچھ نہ کچھ یہاں پہ آئے گا اور اب آپ ایسا کریں کہ نیچے آئیں ٹھیک ہے sometimes یہاں پہ نا sin nums دی ہوتے ہیں اور آپ نے a b c میں سے ایک select کرنا آتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اس کے نیچے answer ہوگا دوسری بات یہ کہ جو answer یہاں پہ آئے گا fill in the blank میں وہ exact باب جن بتانا کوئی بھی نہیں نور اپنا بند کریں جیجی اپنے مائٹ کا ذرا دھیان رکھا کریں اچھا اس کے بعد آپ نے نا یہ بتاؤں کہ یہ جو ورڈ آئے گا یہاں پہ اگر نیچے sin nums نہیں ہیں تو exactly وہی ورڈ اوپر دیا ہوا ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے اب اس کے اندس ہی ایک ورڈ آئے گا جو ہم نے pick کر کے وہاں پہ لگانا ہے اب ہم بھی پیغراف پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم آگے موو کرتے ہیں وہ کہتا ہے انویٹ کے لیے پرابلم ارجنت ہے کونسی پرابلم ارجنت ہے یہ جو پیچھے بات کی گئی آخری لائن میں یعنی اس میں اس پیغراف میں جو بات کی گئی ہے کہ کلائمٹ چینج کے ورے سے پرابلم کریٹ اور یہ پانی بن جائے گا سمندر اور یہ وہ ساری چیزیں ان کے لیے پرابلم ارجنت ہے اس کلائمٹ چینج کو روکنا they live in a precarious precarious کہتے ہیں خطرناک وہ ایک خطرناک balance with one of the toughest environment on the earth اس میں ارتھ میں یعنی زمین کے ایک tough environment کے اندر رہ رہے ہیں climate change whatever its causes جو بھی اس کی reasons ہیں is a direct threat to their way of life وہ inward دل کی کو direct خطرہ ہے nobody knows the arcade as well as the locals local جتنا جانتے ہیں na arcade کوئی بھی نہیں جانتے which is why they are not content simply to stand back اسی وجہ سے وہ خموشی سے پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے and left outside experts to tell them what's happening اور باہر سے لوگ آئیں اور کہیں کہ جی آپ ایسا کر لیں ایسا کر لیں باہر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو حالات وہاں کے صرف جو وہاں کے رہنے والے وہ جانتے ہیں Canada کے اندر where the inward are chalously guarding their hard-burned autonomy in the country's newest territory nanward they believe ٹھیک ہے نا ایک بہت چیز دیکھیں یہ where is a start or a sentence independent clause ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو newest territory ہے اس کی قومہ لگا کرنا بتایا nanward اور اس کی independent clause یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے they believe in ٹھیک ہے نا in Canada ہی اس کو opening phrase سمجھ لیں یہاں سے sentence سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ dependent clause ختم ہو رہی ہے یہاں پہ بیسکلی ختم ہو رہی ہے subordinate conjunction کیا ہے dependent clause کیا ہے یہ بھی ہمارے کچھ شرصے میں وہ سٹارٹ ہوں گے grammar sessions تو اس میں آپ کو clarity ہو جائے گی they believe their best hope survival in his changing environment lies the combining of ancestral knowledge with the best of modern science اب آخری یہ ہے کہ وہ جو ان کے پاس اپنا knowledge ہے ان کے باوجدات سے انہیں ملا اس کو اور modern technology کو modern knowledge کو کٹھا کیا جائے تو پھر جا کے وہ اس چیز کا solution کر رہے ہیں لیکن یہ خود سے ایک challenge ہے یعنی ان کو کٹھا کرنا پرانے بابوں کی باتوں کو پرانے اقدیمی لوگوں کی باتوں کو science کے ساتھ لے کے چلنا یہ خود سے ایک challenge ہے اب مجھے لگتا ہے اس سے اگلے پیراگراف میں یہ بات ہونی ہے یہ transition ہے برحال list of heading میں ہیں اب یہاں پہ یہ clear ہو گیا کہ یہ number one جونسہ یہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور اس میں آئی نہیں نہ جہاں پہ inward کا further discussion ہو اگر یہ مزید کہیں کچھ ہونا یعنی ان کا جو reaction ہے in our community کا climate change کے بارے میں اس کے بارے میں بات کی جاری ہے اب آپ نیچے ہیں c paragraph میں the Canadian Arctic is a vast tree-less polar desert that's covered with snow for most of the years کینیڈا کا یہ برفانی علاقہ tree-less polar desert پولر پولرز کے اوپنے ہیں لیکن یہ کہ سارا سال جونسہ وہ برف غربہ پر پڑتی رہتی ہے venture into this terrain اس میں داخل ہونا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا and you get some idea of the hardships facing anyone who calls it home تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو لوگ اس کو خار کہتے ہیں وہ کتنے مشکل زندگی میں کھا رہے ہیں farming is out of the question fill in the blanks کا answer یہاں سے لکھ کر یہاں تک کہ جو میں نے highlight کیا اس میں موجود ہے ٹھیک ہے اس کو لکھ لیں کہ question number اور میرا خیال میں وہ تھا کوئی آہ 33 تھا وہ جو سے اس کا 33 number question answer highlight کریں اس کے اندر موجود ہے اس کے بعد دیکھ لیجئے گا تو ایسے حالات کے اندر farming کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور قدرتی طور پہ بھی آپ کو بہت چیزیں meager picking کہتے ہیں بہت کم چیزیں ملتی ہیں آپ کو یعنی جیسے farming کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے مچھلیاں وہاں پہ زیادہ ہو لیکن مچھلیاں بھی ایسی کوئی نہیں ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی اور ایسی چیز ہو جس کی اوپر بیس کر کے آپ زندگی گزار سکیں تو وہ بھی نہیں ہیں تو بہت کم وہاں پہ facilities ہیں human first settled in the octet a mere four thousand five hundred years ago ساڑھے چار ہزار سال پہلے انسان وہاں پہ بات ہوئے surviving by exploiting sea mammals and fish تو وہ انہوں نے survive کیا sea mammals کو exploit کر کے فش کو گوشت کھاتے ہیں نا ہم لوگ تو خاص طور پہ مچھلیاں وہاں رہی ہے وہ تو یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں surviving by eating لکھ سکتا تھا نا surviving by eating sea mammals and fish تو اس کے جگہ پہ exploiting exploiting nature بھی exploiting animals بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنا یہ کافی جگہ پہ اب use کیا ہوا دیکھیں گے خود بھی use کر سکتے ہیں ہاں writing کے اندر اچھا یہ بھی line کر لیں جی the environment tested them to the limit تو basically اس میں یہاں پہ فریز ہے test them to test someone to the limits جیسے real acid test ہوتا نا اسی طرح test someone to the limits environment اس نے آخری حد تک ٹیسٹ کرتا ہے بعض اوقات colonists جیت جاتے ہیں موسم سے مقابلہ کر کے اور بعض اوقات وہ ہار جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں but around a thousand years ago لیکن ہزاروں سال سے ایک گروپ ایسا ہے جنہوں نے ایسی طریقے نکال لی ہیں اور اپنے آپ کو adapt کر لیا ایک ہوتا ہے adopt ایک ہوتا ہے adapt adopt کہتے ہیں جیسے بچے کو adopt کر لینا کسی جانور کو adopt کر لینا adapt کہتے ہیں اپنے آپ کو موافق بنانا used to بنانا to cope up with the Arctic یعنی ان لوگوں میں سے ایک گروپ ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو used to کر لی ہے کہ وہ آرٹک میں رہ سکتے ہیں اس کے انوائرمنٹ میں these fuel people moved in from الاسکا یہ جو fuel people ہیں یہ الاسکا سے آئے bringing casks, sleds, dogs, pottery, برتن وغیرہ آتے ہیں iron tools وغیرہ اپنے ساتھ لے کے کچھ چیزیں پر اپنے ساتھ لے کے آئے they are the ancestors of today's new people آج کل جو انوائٹ ہیں یہ جو fuel تھے ان کے اب آوج دار ہیں یہ جو fuel ہے نا اور انوائٹ ہے اور اس طرح کے اور بھی ورڈز وغیرہ یہ آپ کو نا کئی passages بھی ملیں گے اس لیے اس فیلال کونسپٹ یہی کلیر کریں کہ جیسے ہمارے یہاں پر ڈیفرنٹ خاندان ہوتے ہیں نا فیقستانی لوگ ہیں پہاڑوں میں رہنے والے ہیں میدانی لوگوں میں بس اس کو اس چینس میں آپ انڈرسٹین کریں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس یہ آگیا ٹھیک ہے اب آپ آئیں واپس اور دیکھیں کہ سی کا کیا ہو سکتا ہے پہلے کے ساں اوپر آپ پینسل سے انڈرلائن لگا لیں ایڈ نمبر کے اوپر بھی آپ پینسل سے انڈرلائن لگا لیں اب باقی جو ریمیننگ ہے اس میں سے دیکھیں موسیقی موسیقی لینڈسکیپ ہے انڈرسٹیننگ آف کلائمٹ چینج ریمینز لیمیٹڈ ابھی تک اس کی انڈرسٹیننگ جنسیہ کلائمٹ چینج کی وہ لیمیٹڈ ہے اس کی کوئی ابھی بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور ایک سیکنڈ ٹھیارے ذرا بی پیرا گراف بی کا ہم نے کیا لکھا تھا بی کا تو تھا بیزیگلی فرس قویسٹن اور اس کا ہم میں وان لکھا تھا سی بیرا گراف ابھی ہم نے پڑھا ہے اور سی کا ڈیفکلٹ لینڈسکیپ ہیلتی جوائس اور فون کی بات نہیں کی جاری رسپیکٹ اور ابھی ان کی اپینینش اپینین کی کوئی بات نہیں کی جاری آلٹرنیٹیو سورسز آف ایسینشل سپلائیز دوسری سپلائییاں کیا دیں گے اس کی بات کوئی نہیں کی جاری نیگٹیو ایفیٹس اون ویل بینگ نہیں بات کی جاری the benefits of an easier existence آسان زندگی کے فائدے اس کی کوئی بات نہیں کی جاری صرف ایک بیچھے جو رہ جاتی ہے چیز وہ ڈیفکلٹ لینڈسکیپ ہے اور وہ ڈیفکلٹ لینڈسکیپ اچھا ایک اور میں باتا ہوں sometimes آپ دو میں سے ایک کو پک کرنا پڑتا ہے وہ دونوں ہی لگ رہی ہوتی ہیں بعض کا جوب heading سمجھ رہی ہوتی ہے نا کہ یہ heading یہاں پہ ہونی چاہیے وہ وہاں پہ دی نہیں ہوتی اب ایک کام کریں آپ لوگ ایک ایکٹیوٹی کریں اس سے آپ کا score مزید بہتر ہو جائے گا آپ نا پہلے اس کو پڑھ کے نا دو لائنے تین لائنے transitions دیکھیں concluding lines دیکھیں خود سے ان کے نا آپ heading بنائیں ذرا یہاں بھی اس کی heading لکھیں اس کی heading لکھیں خود سے سوچیں کہ کیا heading ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کو attempt کریں اور یہ والے persons کو اس سے زیادہ آپ کو clarity جونسی ہے وہ ملے گی چلیں یہ ٹائم ہو گیا ابھی میں آپ کو writing میں نے کروانی ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہے اس کو attempt کریں اسی طریقے سے اس کے پوری جو translation ہے وہ میری ویب سائٹ پر موجود ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں آئیلز میں آئیں ریڈنگ میں آئیں لیکن وہ صرف translation ہے discussion نہیں ہے discussion جونسی ہے وہ بھی کے lecture میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ دیکھیں یہ book six ہے اور یہ ساری translation ہوئی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے access ہے اس کی سب کے پاس تو ایک passage نہیں ہے یہ والا یہ میں نے کل کر دیا تھا translation یہ میں اپلوڈ کر دوں آج یہ ہے جی book six test one section three climate change and the invite یہ پوری translation ہے اس کی ٹھیک ہے نیچے یہ تک اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ یہاں سے understanding لے سکتے ہیں questions آپ نے خود attempt کرنے attempt کریں passage three تھوڑا سا difficulty میں زیادہ ہوتا ہے اگر تین چار دو تین questions اس میں سے غلط بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے دس ٹھیک ہو جاتے ہیں چودہ میں سے تو یہ ایک اچھی اچھا sign ہے شروع شروع میں آگے چل کے تو بس آپ یہ سمجھیں کہ first passage میں ایک غلطی بھی نہ کریں تو اچھا ہے second میں آپ ایک غلطی کر لیں third passage میں ایک غلطی کر لیں آپ کے 8.5 بینڈ آ جائیں گے یا third میں دو غلطی کر لیں دوسرے اور پہلے میں کوئی غلطی نہ کریں آپ کے تب بھی 8.5 آ جائیں گے third میں ایک غلطی کر لیں پہلے دو میں کوئی نہ کریں یہ پہلے دو میں ایک ادھی کوئی شروع میں ہو جائے آخر میں کوئی نہ ہو depend کرتا ہے کہ topic اس طرح ہے پہلے passage کی vocabulary آسان question آسان دوسرے passage کی vocabulary مشکل ہوتی ہے لیکن question اتنے زیادہ problematic نہیں ہوتے تیسرے passage میں vocabulary بھی tough ہوتی ہے اور questions بھی tough ہوتے ہیں اور questions زیادہ بھی ہوتے ہیں اور یہ آخر میں آتا ہے تو آپ تھک بھی چکے ہوتے ہیں اس وقت تک تو یہ آپ کو نا اپنی practice کرنی پڑے گی dated گھنٹہ reading کی کم از کم جب تک آپ کا paper نہیں آ جاتا ٹھیک ہے نا اور روز reading کرنی پڑے گی جا اگر آپ کا 20-25 دن بعد paper ہے نا اور آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے اب time bound آپ نے practice کرنی پڑے گی وہ آپ کو daily business پہ کرنی پڑے گی تب جا کے وہ ہوگا تو جو css کے students ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ حسیب ہیں حسیب بیٹا آپ نے بھی ایک passage پڑھتے جانا ہے اس میں اتنی information آپ کو ملے گی کہ جو کہتے ہیں نا کہ مختلف طرح کے topics کے اوپر آپ کو sciences related آپ کو social sciences human psychology سے behavior سے اور بھی کافی زیادہ information آپ کو 16 books کے اندر ملے گی تو یہ آپ کے لیے اور بہت زیادہ students جو ان سے ہیں اور اس سے writing کو بھی improve کر پاتے ہیں ڈسٹ اوپری ملے پیسیج پریفر کرنا چاہیے پہلے solve کرنا ایک ایک پیراگراف ہاں ایک ایک پیراگراف پڑھتی جائیں گی اس کے علاوہ بھی لیکچرز اس کے اوپر موجود ہیں میرے نا ویب سائٹ پہ تو اس میں صرف یہی ڈسکس کیا گیا کہ لسٹ آف ایڈنگز کو آپ نے ٹیمٹ کیسے کرنے ہیں بیسے جو ہم لوگ ریگولر ڈسکشن کرتے جا رہے ہیں ہر پیسج کی اوپر وہ بھی آپ کو سانی دے گی کہ ٹیمٹ کیسے کرنے ہیں تھوڑی سی پریکٹس کے بعد آپ اس کو کر لیں گی اینڈ میں ایک طرح کے قویسٹن رہے جائیں گے ریفرنسز ڈھوڑنے ہوں گے اور سائنس دانوں والے ایم سی کیوز میں بھی تھوڑی سی پرابرم آتی ہے باز کا سٹیورنٹس کو جب آپ نے وہ ٹیمٹ کر لیے تو پھر آپ کے فل مارکس آ جائیں بکس میں آپ سب کے پاس ہونی چاہیں یہ بکس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں کی کام کرنے کا سننے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے ساتھ اٹیمٹ کرنا آپ نے اب اس کلاس کے بعد آپ نے اس کو اٹیمٹ کرنا ہے اچھا جی اب میں آپ کے ساتھ میں لنک دوبارہ شیئر کرتا ہوں مجھے یاد کروا دیا کریں کل کا لیکچری میں رائٹنگ کا نہیں ریکارڈ کر سکا